مناسب پیشرفت حاصل کی ہے تحریک انصاف نے اپنا نکتہ لذر ان کے خدمت پر پیش کر دیا جو ہم سمجھتے ہیں بہت معقول ہے قابل عمل ہے اور آئین کے دائرے کے اندر ہے انہوں نے اپنا نکتہ لذر پیش کیا اور ہم نے وقفہ کیا ہے کہ دونوں سائٹز ہم اپنی لیڈرشپ سے پشابت کر لیں اور وہ اپنے کولیشن پارٹنر سے رائے لے لیں تو تیہ ہوا ہے کہ ہماری اگلی نشست بروز منگل کیونکہ چھٹیاں کا وقفہ آ جائے گا سپریم پورٹ پہ بند ہوگی بروز منگل کیارہ بجے ہم دوبارہ بیٹھیں گے اور انشاءاللہ حوال چوزی صاحب سینیٹر علی زفر صاحب اور میں ہم انشاءاللہ کل لہور جائیں گے اور آج کی پیشرفز پر ہم عمران خان صاحب کو اعتماد ملیں گے اور پھر اس تناظر میں انشاءاللہ بروز منگل بات ہوگی ایک بات میں صرف اعت کرنا چاہ رہا ہوں ایک منٹ میں اعت کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں صرف جو بات ہے مذاکرات بہت اچھے محول میں ہوئے ہیں شاہ صاحب نے بھی پورا ایکسپرین کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گریفتاریوں کا معاملہ ہے یہ وہ چیز ہے جو پورے مذاکرات کی عمل کو تباہ و برباد کر دے گی علی امین گنڈا پور صاحب کو آج تمام مقدمات میں زمانت ہو گئی اس کے باوجود ان کو ڈیٹینشن میں سندھ میں بند کر دیا گیا ہے تیتیس لوگ آج جو عمران خان یہاں پہ آئے خام خام کو گاڑیوں سے اتار کے گرفتار کیا گیا اب حکومتی وزراء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نہیں کر رہے دیکھیں یہ جو بھی کر رہے ہیں پھر وہ مذاکرات جو ہے اس کو خراب کرنے کی بات ہے اور ذمہ داری بارہ الحکومت کے اوپر ہی آتی ہے اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت حالات ہیں ان کے اگر ہم بہتری کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو یہ گرفتاریوں کا فروخ حبیب جو تھے وہ آج جا رہے تھے ان کے فادر ان لوگ کا ٹرانسپلانٹ کے لیے وہ جا رہے تھے ان کو ایف آئی اے نے وہاں پہ روک لیا گئر پورٹ کے اوپر اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو پھر تو مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم نے اپنی جو گفتگو ہے جو ہمارے نقطہ نظر میں جو فیر بات ہے آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر رہتے ہوئے ہم نے وہ موقف پہنچا دیا ہے اب اور ہم نے اپنی تمام گزارشات پہنچا دی ہیں اس کے بعد ہم جو ان کی طرف سے آنے والی باتچیت ہے وہ خان صاحب کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ ہماری گفتگو جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور منگل کو مجھے امید ہے کہ ہم کسی طرف جو ہے یہ معاملہ چلا جائے گا لیکن اس سے پہلے یہ ضرور ہے محول کو بہتر رکھیں خامخا کی اس طرح کی اگر آپ گرفتاریوں میں پڑ جائیں گے لوگوں کو تنگ کرنے میں پڑ جائیں گے کسی وقت بھی معاملہ جو ہے وہ ڈیڈیل ہو جائے گا آج گفتگو کا آغازی اس نکتے پہ ہوا کہ آج کی جو گرفتاری ہیں اسلام آباد میں ہوئی ہیں ان کا کوئی جواز نہیں بنا نہ کسی پہ ایف آئی آر تھی نہ کسی نے وہاں کوئی نقص امن آہ پیدا کیا کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا کوئی وقوعہ ہی نہیں ہوا اور گاریوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اٹھا لیا گیا ایک طرف مذاکرات اور دوسری طرف یہ محول تو یہی ان سے کہا گیا کہ بھئی یہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ یہ کوئی انیبلنگ انوارمنٹ کریئر کر رہے ہیں آپ مذاکرات کے لیے بہرحال پھر ان کو اس کی آہ بات آہ سمجھ آئی اور ان ہمارے تیتیس کارکنوں کو رہا کر دیا گیا باقیوں کو بھی محمود قریشی اور فواد چودے پی ٹی 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 ٹیم کے حوالے سے باتشیت کر رہے تھے آج کی مذاکرات پر انہوں نے بتایا کہ پیش رف ضرور ہوئی ہے اور ہم نے اپنا نکتہ نظر جو آئینی طور پر بلکل ٹھیک ہے آج پیش کر دیا ہے اگلی نشست کے حوالے سے شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ منگل بروز منگل گیارہ بجے جو ہے اگلی نشست ہونی ہے ہم اب کل لاہور جائیں گے عمران خان سے اس معاملے پر بات کریں گے اور مزید جو پیش رفت ہوئی ہے ان کو اعتماد ملیں گے